بریٹش انگلیش میں مصطفیٰ کا تذکرہ کرے گا میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھے جوانِ اُل کلم بنا کر بھیجا میں انگریزی جانتا بھی ہوں بولتا بھی ہوں جوانِ اُل کلم کا معنی ہے کہ کائنات کی ہر قولی میرے مصطفیٰ سمجھتے ہیں کائنات کی ہر زبان میرے مصطفیٰ سمجھتے ہیں اور جواں میں ان کلم کا معنی یہ ہے کہ جڑیاں گلہ میرے مصطحہ جاندہ ہے کائنات میں کوئی ایسی بات جانتا ہی نہیں ہے اسی طریقے سے اردو عدب کے اندر انگلش عدب کے اندر عربی عدب کے اندر اور اسی طریقے سے فارسی عدب کے اندر یہ جو مختلف زبانیں ہوتے ہیں ان کے اندر اردو عدب اس زبان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اردو کے اندر ایسے سکیل الفاظ ہوں ایسے جانے الفاظ ہوں کہ ایک ایک لفظ کے پچاس پچاس سو سو معنی نکل جائے اور پھر جو اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جوانی اور کلم بنا کر بھیجا اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بولیاں ہیں اور ان بولیوں کے اندر جتنے مشکل الفاظ ہیں ان بولیوں کے اندر جتنی مشکل بولیاں ہیں ان زبانوں کے اندر جتنے جتنے بھی آداب ہیں ان زبانوں کے اندر جتنی حقیقت ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہے ہر زبان اللہ نے مجھے عطا فرمائی کیوں؟ یہ ہے عدم مصطفیٰ بھی صرف یہی نہیں صرف نصرت بالرعب حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے صرف مجھے کائنات دیا بولیاں ہی نہیں عطا فرمائی جس مابوب کو کائنات کی بولیاں عطا فرمائی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام دلوں کے راز بھی جانتے ہیں سینوں کے راز بھی جانتے ہیں اور جوانے الکلم سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ کو جس طرح کی زبان عطا فرمائی اسی طرح کی نظر عطا فرمائی ہے جوانے الکلم کے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کو جس طرح آپ کو زبان اور جس طرح آپ کو نگاہ عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو دست اقدس بھی عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم کو کائنات کی ہر شہ پر تصرف عطا فرما دیا ہے کائنات کی ہر شہ پر تصرف کا معنی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نبوپت مصطفیٰ کریم کی رسالت مصطفیٰ کریم کی عظمت کائنات کی ہر شہ کو مخیط ہے محیط ہے کہ مانا کہہ کہ کوئی چیز مصطفیٰ تی نگاہ تو بار نہیں کوئی چیز مصطفیٰ کی سوچ سے باہر نہیں کوئی چیز مصطفیٰ کی نظر سے باہر نہیں کوئی چیز مصطفیٰ کی تخیل سے باہر نہیں کوئی چیز مصطفیٰ کی سوچ سے باہر نہیں ہر شہ مصطفیٰ کریم کے سامنے ہے اس لیے فرمائے اللہ نے مجھے جوامیت کا لمب بنا کر دیا اور صرف یہ ہی نہیں فرمائے نصر تو بر رو دے اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی روب کے ذریعے کیا مطلب کہ مصطفیٰ کریم جس طرح نظر دھوڑائی نہ کوئی مینو دور کیوں نہ ہو وہ روب میں آ دے بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو کہ نظر دھوڑائی تو پھر وہ آگے نہیں پڑ سکے گا فرمائے خدا نے مجھے روب کے ذریعے میری مدد عطا فرمائے کیوں اب مجھے بتائیں کہ کتنے انبیاء اس سے پہلے گزرے ہیں کتنے ادیان اس سے پہلے گزرے ہیں کتنے کفر اور شرک اور دین کے دشمن دنیا کے اندر تاریخ ان کی رقم ہے اور کتنی دنیا کے اندر جنگیں موجود ہوئی ہیں اس کی تاریخ رقم ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھیں جب بھی اسلام کسی نے سچے دل سے اسلام کا عدم بلند کیا خدا نے اس کو عزت دیئے انہیں دیئے اللہ یہ یہ نہیں دیکھے گا کتنی بڑی سپر پاور ہے یہ نہیں دیکھے گا کتنی بڑی طاقت ہے اس کے سامنے مجھے گا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا جذبہ مضبوط ہے جتنا جذبہ مضبوط ہے اتنی عطا مضبوط ہے جتنی عطا مضبوط ہے اتنا تصرف مضبوط ہے جتنا تصرف مضبوط ہے اتنا رب کی رحمت اور کرم انسان اللہ کی طرف سے مدد کی طرف آتا کی جانی ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اندہ نے جوانے اور کلم بنایا کیا مطلب کہ کائنات ساریاں بولیاں ساریاں زمانہ سارے عدم کائنات کی یعنی جتنی عظمتیں تھی خدا نے میں نے عطا کر دیتے میرے وجود تھی ختم کر دیتے اور جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں خلا بندے نے یاد کلم یہ توڑ دیتا یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات آپ کو پسند آجائے کسی کی دیکھی ہوئی بات آپ کو پسند آجائے تو جو کوئی باتا زادہ میں تحصر ہوتا وہ کہتا ہے یار یہ میں نے پڑی تو ہے تحریر لیکن یہاں دیکھنے والے نے کمال کر دیتا کیا کہتا ہے اس نے تو کلم یہ توڑ دیتا کیا مطلب جو لحظ اس نے لکھے ہیں اور اس کے اوپر جتنی اس کی حقیقتیں تھیں اس نے واضح کر دی ہیں فرمایا اس میں کلم یہ توڑ دی میرے مستقع فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات یا جتنی زبانہ پیدا کی دیاں ان تمام کا جامع مستقع کو بنایا ہے اور ساریاں بولیاں میں نے آتا کی دیا ہیں اور سارے کلام میں نے آتا کی دیا ہیں ساری عظمتیں میں نے آتا کی دیا ہیں ساری رفعہ کے مجھے آتا کی ہیں اور پھر فرمایا کہ روح سے مرمت کی فرح فرماتے ہیں یہی نہیں سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میرے رب نے مجھے دکھایا ہے میرے رب نے میرا مقام مجھے دکھایا ہے اب مجھے کسی کو مقام دینا اور بات ہے اس کی اور حیثیت ہے لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں دی ہیں میں نے اپنے محبوب کو جو رفاتیں دی ہیں میں نے جو اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے میں نے جو اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے میں نے جو اپنے نبی کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا ہے میں نے جو اپنے نبی کو جوابِ انقلق بنا کر بھیجا ہے میں نے جو اپنے نبی کو سائبِ روب بنا کر بھیجا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا معبوب اپنے مقام کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھے کیا فرمایا کہ میرا معبوب اپنے مقام کو اپنی آنکھوں سے